بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج شامہ جعوید کچن میں بن رہے ہیں سموسے جو بہت ہی الگ طریقے سے بنیں گے فرنس اگر آپ سموسے ہر بار ایک ہی طرح کھا کے بور ہو چکے ہیں تو آپ میرے اس طریقے سے سموسے بنائیے دیکھ لینا آپ کے فیملی کتنی خوش ہو جائیں گے یہ بہت ہی الگ دیکھتے ہیں کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی تو فرنس آپ اس سموسوں کو ضرور ٹرائی کیجئے افتاری میں اگر آپ کو فرنس میرے یہ ریسیپی اچھی لگ جائیں تو میرے اس ریسیپی کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فرنس میں شیئر بھی کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوں تو سبسکرائب بھی تو چلیے بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آٹا کو نکلے ایک برتن لیتے ہیں اس میں آئڈ کرتے ہیں دو کپ گیون کا آٹا میں میدے کا استعمال بہت کم کرتی ہوں تو میں نے گیہوں کا آٹے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو میدہ بھی لگ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گیہوں کا آٹے کا استعمال کیا ہے اس لئے میں اس میں آئڈ کر رہی ہوں ایک چوتھائی کپ سوجی ساتھ میں آئڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک اور ان کو آچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں آئڈ کرتے ہیں ایک چوتھائی کپ تیل تیل میں نے مہین کیلئے آئڈ کیا ہے اب اس میں اسے بھی آچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں آئڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا ہرا دھنیا میں نے اسے آچھا سا لک لانے کے لئے آئڈ کیا ہے اب اسے آچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کی ہم موٹ بنا کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس طرح سے موٹ بن جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ مہین سہی ہے اگر نہ بنی تو تھوڑا سا تیل اور آئڈ کر لیں اب اسے میں تھوڑا تھوڑا پانی دال کر اس کو گون لیتی ہوں ایک دم سے زیادہ پانی نہ دالیں اسے ہمیں تھوڑا گھٹ سا گوننا ہے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں تھوڑا تھوڑا پانی دال کر اسے گون دیں دیکھیں میں نے ایک اچھا سا ڈو بنا لیا ہے یہ زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ریسٹ ہونے کے لئے میں اسے جب تک سٹفنگ تیار کرتی ہوں تب تک رکھ دیکھتی ہوں یہاں پر میرے سٹفنگ بنانے کے لئے تین آلو اوبال لیا ہے اوبال کر اس کو میں نے چھیل کے کچھ دیر کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو گرم بھی میش کر سکتے ہیں اب اس کو میں گریٹر کی مدر سے گریٹ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ کا دکس کر لیں گے تو اس میں لمس نہیں رہیں گے یہ اچھے سے میش ہو جائیں گے تو میں تین آلو کو اسی طرح سے گریٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم اسے ایک میکسنگ بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اب اس میں ایڑ کرتے ہیں دو باریک کٹیوی ہری میج ایک انچ ادھر کا دکڑا میں نے کدھو کس کر لیا ہے ایک ٹی سپون کالی میرج کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سادھا نمک ہاف ٹی سپون کالا نمک کالا نمک سے اس میں بہت ہی چٹ پٹا سا سوا داتا ہے اور یہ ہے جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون اور یہ ہے آمچور پاوڈر میں یہاں پہ لیمبو کا استعمال نہیں کرنے والی ہوں چٹ پٹا سا اور کھٹائی کے لیے میں ہاں پہ آمچور پاوڈر استعمال کر رہی ہوں نیمبو میں پانی ہوتا ہے تو میں نے آمچور پاوڈر استعمال کیا اور دھنیا بھی ہمیں دھو کے ساف سکھا لیا ہے دیکھیں اب سکھا سا دھنیا ہے ملکل پانی نہیں ہے اب یہاں پہ اورے گانوں میں ایک ٹی سپون یوز کر رہی ہوں اب حلدی ایڈ کرتے ہیں آدھا ٹی سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ اب اپنی تیسٹ کے آکارڈنگ یوز کریں میں نے اس میں ہری مرچ بھی دالی ہے کالی مرچ بھی دالی ہے اس لئے میں نے صرف ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ کے استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو تکھی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پودینہ لیا ہے اس کو میں بارک توڑ کے دال رہی ہوں اسے اس میں ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے جب اس کی چنگ سموہ میں آئیں گے کھاتے وقت بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اسے تیار کر لیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیتے ہیں جتنا ہمیں سموسوں میں ڈالنا ہے اتنا سا ایک گولا بنا لیں میں پہلے ہی سارے گولے بنا کے رکھ لیتی ہوں تو ایک سائز میں بنیں گے دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بولز بنا کے میں رکھ لیتی ہوں پہلے بنا کے رکھیں گے تو آپ کو سموسے بن رہا تی وقت دکت نہیں آئے گی بہت جلد بنیں گے سموسے تو اس طرح سے میں اس سارے جو سٹفنگ بنائی ہے اس کے میں اس طرح سے گولے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے گولے بنا لیے اب ہم اس طرح سے ایک سائز کے بنانے پر سموسے ایک سائز کے بنیں گے تو اب یہ ڈو بھی ہمارا اچھ سے سوفٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے ڈو میں تو آپ ٹینچن نہ لیں کیونکہ اس میں جو سوجی ہے وہ فل جاتی ہے فل کی یہ اچھا سا سوفٹ سا ڈو بن جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کی ایک لوئی بنا لیتی ہوں اب ہمیں اسے بیلنا ہے تو اس کو میں بیلنے سے پہلے میں دیکھی میں سلری بنانے والی ہوں اس کو بنا لیتے ہیں یہ سموسوں کو چپکانے کے لیے بہت ضروری ہے برنہ تیل میں کھل جاتے ہیں سموسے تو اس طرح سے ایک ٹی سپون میں نے میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے اس کو لکوڈ سا سلری بنا رہی ہوں یہ چپکانے کے کام آئے گا اب دیکھیں یہ لوئی کو میں اچھے سے بیل لیتی ہوں اگر آپ کے پاس چکلہ بڑا ہے تو بڑی روٹی بنا لیجئے آپ تو زیادہ سموسے ایک ٹائم میں بنیں گے میرے تو اس میں چار سموسے بنیں گے یہ دیکھیں زیادہ پتلی روٹی نہ بنائیں تھوڑی سی جاڑی ہونی چاہیے آپ جتنا بھی بڑا اس کو بیلیں گے یہ بلکل نہیں چپکے گی کیونکہ اس میں ہم نے مہین دالا تھا یہ دیکھیں ہلٹا پلٹا کر اب اس کو آچھے سے بڑی روٹی بنا لیجئے اب اس کے ہمیں چاہکور تکڑے کٹ کرنے ہیں تو میں اس کے سائیڈ کٹ کر کے فینک دیتی ہوں مطلب سوری رکھ دیتی ہوں اس کو اگلی آٹے میں مکس کر لوں گی یہ اس طرح سے چاہکور تکڑا میں نے کٹ کر لیا اب اس کے میں چار پیسز بناتی ہوں صحیح سے آپ کے آپ چار پیسز بنا لیں تو اس میں چار سموزے میرے بن جائیں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں ایک بول رکھ دیتی ہوں آلو کا اب اس کو میں سائیڈ سے سلری لگا لیتی ہوں اب اس کے دو کونوں کو اچھے سے چپکا لیں اور سائیڈ سے اس طرح سے دونوں کونوں کو اٹھا کے بیچ میں چپکا لیں اور سائیڈ کو اچھے سے پریس کر دیں تاکہ تیل میں کھل نہ جائیں ویسے بھی ہم نے سلری لگایی ہے تو یہ کھلیں گے نہیں ہلکیاں سے پریس کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا سموزہ ریڈی ہے اسی طرح سے دوسرا سموزہ بنا کی دکھاتی ہمیں یہ دیکھیں چاروں کونوں کو بھی آپ ایک ساتھ اس میں چپکا لیں اور سائیڈ سے اچھے سے ہلکی ہاتھوں سے پریس کر لیں تو اس طرح سے یہ چار سموزے میں بنا لیتی ہوں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں باقی کی میں بنا لوں گی دیکھیں بیچ والا تھوڑا سا اچھے سے چپکا لیں یہ دیکھیں بہت جل جل بہت آسانی سے بن جاتے ہیں زیادہ محنت نہیں لگتی اس میں یہ دیکھیں چاروں سموزے میں بنا لیے اب میں باقی کی سارے سموزے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے سارے سموزے بنا لیے ہیں اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں تیلی میں میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے زیادہ تیل کو گرم نہ کریں ورنہ فورا جل جائیں گے اچھے سے سیکھیں گے تو میڈیم آج پر ہی اس کو رکھیں اور ایک طرف سے اس کو کم سے کم دو منٹ تک سیکھنے دیں دو منٹ کے بعد آپ اس کو پلٹا دیں دیرے دیر سے پلٹائیں اس طرح سے پلٹا لیے ہیں پلٹانے کے بعد اس کو بھی کم سے کم دو منٹ تک اسی طرح چھوڑ دیتی ہوں دو منٹ کے بعد پھر اس کو پلٹا دیں دیکھیں اسی طرح سے الٹا پلٹا کر اس کو ہم پانچ منٹ تک اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس میں سوجی ہے تو یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اگر صرف گہوں کے آٹے کے بنائیں گے تو یہ کرسپی نہیں بنائیں گے نرم ہو جائیں گے فورا اس لئے میں نے اس میں سوجی کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اس کو نکال لیتے ہیں برتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے رہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی سے بنے ہی ہمارے سموسے اور بہت ہی الگ لکھ ہے اس کا یہ بچے بڑے سب پسند کریں گے یہ میں نے پلیٹ سجا لی ہے آپ اسے ٹیمیٹو کیچپ کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ سرگ کر سکتے ہیں فرینڈ آپ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے افطاری میں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے کیسی بنتی ہے یہ سموسے گرین چٹنی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں میں گرین چٹنی کی ریسی پی ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ اسے ضرور دیکھ دیکھ تو فرنس آپ اس کے مزے لیجئے تب تک میں لیتی ہم رخصت اللہ حافظ